اسلام علیکم آج میں اپنے بھائی کے گھر میں گیا ہوں تو ادھر انہوں نے وہ بال کٹنے والا بلایا ہوا تھا جس کو نائی کہتے ہیں تو ہم نے پھر سب نے بال کٹوائے ہیں اور بھائی نائی بتا رہے تھے کہ ان کا ایک دوست جاننے والا ٹیکسی کرتا تھا تو وہ جاننے والا تھا تو ان کو ایک دو ہفتے دو ہفتے پہلے میں رہل تقریباً وہ ملا ہے تو وہ ٹیکسی کر رہا تھا تو انہوں نے کہا بھی ہے کہ کرونا کی بماری پھیلی ہوئی ہے تو تمہارے الاد بھی اتنے اچھے ہیں تو نہ کام کرو بس کرو مطلب اتنی لالچ نہ کرو تو ابھی دو ہفتے بعد پتا چلا ہے کہ وہ فوت ہو گیا اس کو کرونا کی بماری ہوئی ہے اور پھر ایک دن دو دن کے اندر اندر وہ فوت ہو گیا پھر اس کی بیٹی جو ہے وہ بھی فوت ہو گیا جوان تھی اور کوین لیزبت ہاؤسپٹل میں کام کرتی تھی تو اس سے وہ اسپتال سے اس کو کرونا ہوا ہے بیٹی کو بیٹی سے پھر باپ کو یہ تو وہ ماری سے مار گیا تو میں یہ صورت پڑھ رہا تھا تو یہ صورت کا ترجمہ دیکھیں کیا ہے تم کو کسرت مال کی طلب نے غفلت میں ڈال دیا یعنی زیادہ پیسے یعنی طلب نے توسان کی غفلت پائی تا زیادہ پیسے لاب جا جس رہا ان لوگاں نے تکانہ کھولی ہیں گورمنٹ نے پیسے بھی دی تھے لیکن پھر بھی وہ کوئی نہیں رجنے نہیں کہ مطلب تکانہ کھولی ہیں اتنے پیسے دینے نے باوجود بھی دے میں نے صورت ترجمہ تک ہو کہ تم کو کسرت مال کی طلب نے غفلت میں ڈال دیا غفلت ڈال دیتا کہ بھی زیادہ پیسے مل جا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے اتھے تک کہ تم قبرہ تک جا پہنچے ہو ہرگز نہیں تم انقریب جان لوگے پھر ہرگز نہیں تم انقریب دیکھ لوگے ہرگز نہیں اگر تم اپنے انجام یقینی طور پر جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے یعنی کہ تم انجام نہ پتا ہندہ تو تم ضرور اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ لوگے یعنی کہ تم ضرور اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ لوگے پھر اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگے یعنی اپنی یقین نہیں تو پھر تم سے اس دن نیمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا سب نیمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو میرے بھائیو دوستو کوشش کریں کہ اللہ تعالی کی مربانی سے یہ کرونا آئے بیماری آئی ہے اللہ کی مربانی سے اور اللہ کی مربانی سے جائے گی لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے یہ میمان ایک رمضان کا مہینہ دیا اور پھر اتنا توفہ میں دیا کہ جس میں ایک کا ستر اور ایک کا ستائی گناہ مطلب اتنا زیادہ سواب تحجد نماز ذکر تسبیح قرآن یہ آپ کو موقع ملا ایک مہینہ عبادت کے لیے پھر بھی عالم راکھ جا کر اور پھر بزاروں میں جا کر ویٹ کریں کہ کسٹمروں کو اشارے کر کے تکانوں میں بلائیں تو میرے بھائیو دوستو ابھی دو تین دن رہتے ہیں ابھی اکل کر جو ابھی کوشش کرو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جھڑ جاؤ گے کمیابی ہوگی اور پھر یہ ایک سال کے بعد کیا پتہ یہ مہینہ آئے گا یا نہیں آئے گا پتہ نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو جو واقعہ سنایا آج ہی میں نے سنایا ہے تو وہ دیکھیں کیسا واقعہ ہے کہ ایک باپ بھی ایک بیٹی بھی فوت ہوگی ایک دو دنوں کے اندر اندر ہی تو لگے ہوئے تھے وہ کام بھی کر رہے تھے چلو بیٹی تو مریضوں کو دھیان رکھتی تھی کام کرتی تھی لیکن اس کا ڈیٹ کیا کہ وہ پیسے ٹیکسی کرتا تھا وہ پیسے کے لیے کوشش کر رہا تھا کرونا ہے چلو پیسے کمالو وہ پیسے ادھر ہی رہ گئے پلات ادھر ہی رہ گئے سب کچھ ادھر ہی رہ گیا تو وہ آگے چلا گیا تو میرے بھائیوں خالی آتھ نہ جانا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ